اے زمین ساتھ آسمان ساتھ آئیو اٹھو کرو بلند ہاتھ جو کہو بلند میں سارا جہاں اے زمین ساتھ آئیو اٹھو کرو بلند ہم جس در دولت پہ لے کے آئے ہیں کوئی آپ کے رانگٹے کھڑے ہونے شوئے آپ کے جذبات ابرے کہاں لے کے آئے ایک ایسے ہیرو کے پاس اور آپ ہماری ینگ جنیشن کو کیا پتا کہ اگر آزادی تو ہم نے حاصل کی جس طرح آزادی حاصل کی وہ بھی باکمال لوگ تھے وہ باکمال آزادی تھی اور اس کی ہمیں معافضہ بہت بڑا بھاری چکانا پڑا لیکن اس کے بعد ابھی ہم نے ہوش سنبھالا ہی تھا ابھی ہم نے پاؤں پہ چلنا سیکھا ہی تھا ابھی ہم نے پھڑ پھڑانا شروع کیا ہی تھا کہ ہمارے عزلی دشمن جس کو یہ ہم کھٹک رہے تھے کہ یہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے اور یہ آزاد ہو گئے ہم ہماری یہ ڈومینیشن میں تھے پہلے انگریز کی ڈومینیشن پھر ہندو کی ڈومینیشن لیکن جو دو قومی نظریہ کے تحت آزادی حاصل کی اس کے بعد جب ہم نے آکے آنکھ کھولی ہمارے بچے پروان چڑھنے شروع ہوئے ہمارے ادارے پھلنے پھولنے شروع ہوئے تو دشمن کو ایک آنکھ یہ بات نہ بھائی اور کیا تہیہ کیا رات کے اندھیرے میں یہ خواب دیکھا لالے نے یہ بنیے نے خواب دیکھا کہ ہم جائیں گے اور لاہور جا کے موج مستیاں کریں گے پاکستان جل اور یہ ستے ہوں گے سوئے ہوں گے پاکستان سوئے ہوگا نہیں ہم تو شاید سوگے ہوں گے کیونکہ ہمارے فاروق عمر صاحب جیسے شہزادے شی جوان فائٹرز ہمارے نیچے بیری فوج کے جوان بری فوج کے جوان وہ تو جاگ رہے تھے تو لالے کی کس طرح درگت بنائی آئیے ہم آپ کو مراقعات پھر کرواتے ہیں جناب عزت ماب فاروق عمر صاحب ہیرو آف پاکستانی نیشن اور ان کے پاس اتنے ایوارڈز ہیں اتنے ان کے کاندھوں پہ ستارے سجا دیئے ہیں ان کے سر کے اوپر ان کے کیپ کے اوپر ان کے سینے کے اوپر ان کے بازوں کے اوپر اس قوم نے کہا کہ اگر آپ نے ہمیں دشمن کے پنجوں سے بچائے ہیں تو لیجئے پھر ستا حیات آپ کے کاندھے پہ سینے پہ دائیں بائیں ستارے پھول چندی ہیں کیا کہا لگایا قوم نے ہلال امتیاز بڑا عزاز ستارہ جرت بیوری کا ستارہ سٹار آف بیوری ستارہ امتیاز ڈومینیٹ کر گئے بہت بڑے پرومیننٹ ہو گئے وہ ستارہ لگایا ستارہ بسالت وین کمال میں سمجھتا ہوں یہ ستارش کچھ بھی نہیں ہے جو ان کے اندر اللہ تعالی نے ودیت کر دیا وہ بہت بڑے سٹار ہے تو میں ان کا بہت ممنون ہوں اس نے ملائے امہرت بیوری سب سے رچتے ہیں جس طرح اپنے پیٹھ میں ریسٹ نہیں کی اس طرح آپ کے نظروں میں آپ کے پاس کوئی سنٹے نہیں ہے وہ کچھ ہیں Is it right sir? That is very true. Life is meant for work. That's wonderful. Productive work. Constructive work. And useful work. And you have been doing since for the last. Creative work and innovative work. That's wonderful. Sir ہم neuen Application Centre 50 کی جنگ میں آپ کو لے جانے سے پہلے آپ کو خوبصورت فائٹرز کے اوپر بٹھانے سے پہلے ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ سے گزارش کریں گے کہ یہ قوم جاننا چاہتی ہے کہ جو بہت بڑا بہت بڑا فاروق عمر جہازوں کو اڑانے والا انڈیا کا پھرکس میں کرنے والا فاروق عمر اللہ نے بنایا وہ فاروق ننی گلیوں میں جب گیا تو وہ سکول میں دو سیکنڈ کے لیے ایک لمحے کے لیے اس قوم کو شیئر کرائیے کہ کیا ادارے تھے جہاں سے پھر ایر وارشل فاروق عمر نکلتے ہیں سر وہ سکول شیئر کرائیے ویری شورٹ جی پہلے تو تھا سنٹ انتھنیز ہائی سکول پھر اس کے بعد سینٹرل موڈل سینٹرل موڈل سکول جی رینونڈ سکول جی رینونڈ سکول جی رینونڈ سکول جی رینونڈ سکول سر یہ بتا دیں کہ گریٹ ماں جس نے فاروق صاحب کو جنم دیا وہ پیار سے تو انو کی کہنے دیدن سر جو چھوٹے انو کی کہنے دیدن سر بچپن نشتے پہن پرا اور ماں باپ کوکو ہائی ہائی گریٹ کوکو سنیے وہ کوکو نے پھر کوکو کر دی انڈیا کی کوکو بجا دی جی سرواز ونڈرفل اچھا سر محلے میں وہ جو آپ جہاں رہتے تھے وہ ریحیش کہاں تھی آپ کی تارک آباد فیصل آباد اچھا فیصل آباد سے جب آپ لہور سے شیف لیا ہے سر جب آپ لہور سے شیف لیا ہے اچھا سر تارک آباد وہ بڑا معروف محلہ ہے علاقہ ہے تو اس میں کوئی یار بلی یاد آتے چھوٹے ہوتے کھیلتے بھی تھے وہ جو آج تو آپ پھر سکوچ کھیلی پھر آپ دنیا میں بڑی گیمیں کھیلی وہ میس اور عللے تللے سارے ناز نکھرے اس ملیج سر کدھے گولی ڈنڈا بھی کھیلیا کدھے خروٹ بھی کھیلے کدھے بنتے کھیلے سر جی گولی ڈنڈا بھی کھیلا نیشن دیکھئے سنیے فاروق مدیگری پل گولی بھی کھیلی پل گولی بھی کھیلی سر وہ جو کمال ایک جو خوشبوت سائیکل ریسنگ بھی کی سائیکل ریسنگ بھی کی سائیکل ریسنگ بھی کی اچھا سر ایک اور بات بتا دیں گڑیاں لٹیاں سر بڑیاں سخت لہاری دروازے لہاری دیکھئے اچھا پھر پتنگ بازی کے ساتھ جو سر نے تماشا امرس سر میں لگایا وہ ہم ابھی آپ کو نہیں بتائیں گے یہ دیکھئے آپ بھی خیال لکھا کریں پھر آپ بھی فاروق عمر بن سکتے ہیں آپ بھی نور خان بن سکتے ہیں آپ بھی ایم ایم عالم بن سکتے ہیں لیکن اس کے لیے پھر آپ کو ہارال کے کام کرنے ہوں گے آپ کو چھینہ چھپٹی نہیں کرنے سر فیصلہ والد محترم سر معافی چاہنا سانتہ بڑی کٹ پہی والد ڈانٹتے بھی تھے والد ڈانسر نہیں تھے نہیں ڈانٹتے ڈانٹتے نہیں تھے لیکن ایڈوائز ضرور اور بھائی بہنوں کے ساتھ بڑی آپ فرینڈی تھے یا وہی جو ہمارے ایک عام گروہ میں بہن پائی وہ دن بتائیے جب آپ کو سر پہلا خط آیا کہ آپ آئیے آئیے سس بی کے لیے آئیے آپ پہلا ٹیسٹ دینے کے لیے آئیے جب ایک فاروق محلے سے اٹھ کے سکول پل گولیوں سے اٹھتے ہوئے خوبصوری یونی فارم پہنے کے لیے مالک نے اس ٹریک پہ آپ کو ڈالا وہ دن بتا دیجئے کہ وہ کیسا تھا کیسے آپ نے آپ کو کال آئی تو کیا سین تھا ماں کے لیے کیا خوشی تھی پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے والد نے جب مجھے سکول چھوڑا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے تو پاکستان قائد عظم کے زیر سائے بنا دیا ہے اب اس کی حفاظت نوجوانوں نے کرنی ہے اور تم نوجوان ہو جسے میں توقع کرتا ہوں کہ تم پاکستان کی خدمت کرو گے پاکستان کے لیے لڑو گے پاکستان کے لیے مرمٹ ہو گے تم نے پاکستان کی حفاظت کر دی یہ مجھے مجھے ایر مارشل فاروق عمر صاحب نیشن گریٹ ویورز سنیے ایک والد کیا پیغام دے رہا ہے ایک ننے سے بچے کو کہ ہم نے قربانیاں دے دیں ہم نے جس طرح ملک بنایا وہ عمر تمہیں نہیں پتا لیکن اس کی حفاظت کرنا قائد کے پیغام کی روشنی نے جی سر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں وقف کی ہے پاکستان کے لیے دونیٹ کر دیا ہے دونیٹ کر دیا ہے تو تم پاکستان کے حوالے ہو پاکستان کی خدمت اللہ اور پاکستان کے حوالے ہو بلکل ایسا ہی انہوں نے کہا اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ تم نے میند کرنی ہے اور جب تم ائر فورس جوائن کرو گے تو تم نے کوشش کرنی ہے کہ تم سوڈ اف آنر جیتو اللہ اکبر جو کہ میں نے جیتی میرے پاس میرے بال کھڑے ہو رہے ہیں میرے رانگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اس لیے کہ ایک باپ اس سے بڑا کیا پیغام دے سکتا ہے میں آپ کو ہر دفعہ شیئر کراتا ہوں کہ جب میں نے پہلی دفعہ میٹرک میں ایر مارشن صاحب جب میں نے میٹرک میں فرسٹ ڈین لیگ گورنمنٹ ہائی سکول سائی وال سے تو میں بتاتا ہوں کہ میرے والد نے وہ جو مجھے حق کیا وہ جب ہی ڈالی اس کی خوشبو آج تک آتی ہے وہ باپ کا گریٹ میسیج گریٹ میسیج اور مالک نے پھر آپ کو کمال با کمال ہی بنا دیا جی سر وہ ان کا میسیج جو تھا ہدایات مجھے تھی ان سے میں بہت موٹیویٹ ہوا اور میں نے اگزیکٹلی وہ کیا جو کہ میرے والد نے ایز ای چیلنج میرے سامنے رکھا تھا چیلنج اور جو انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میرا بیٹا جو میں کہہ رہا ہوں یہ بنے گا اور مالک نے بنا دیا جی 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 وہ مجھے پروپٹ کرتے رہے ساتھ ساتھ اچھا ماشاءاللہ اور میرا پروگریس مانیٹر کرتے رہے اور وہ ایم ایم آلم سو ویجلنٹ اور وہ ایم ایم آلم اور وہ ایم ایم آلم بکیم گریٹ فین اف ایم ایم آلم تو وہ خاص طور پر ایم آلم ان کا چہتہ بن گیا اور ایم ایم آلم کی ذمہ داری انہوں نے لگائی کہ آپ نے فاروق کو آگے رستے بتانے ہیں واہ 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 یعنی آپ کو ایک ایسے استاد کے حوالے کر دیا جو ایر فورس کا فالکن تھا ٹائگر تھا لیجنڈ ہیرو آف پاکستان بلکہ سر میں آئی بود آئی بود ڈیٹ ٹو سی دیز ورڈز کہ دنیا کی جتنی ایر فورس ہیں وہ ایم ایم آلم صاحب کو مانتی ہیں بڑا احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے بلکل اور آپ نے سٹورنٹ آپ نے سٹورنٹ آپ نے سٹورنٹ ایم ایم آلم صاحب ایس سر آپ نے بات ایم ایم آلم صاحب کی کر دی تو ذرا قوم کو کیونکہ یہ بچے کیا جانے یہ تو ایم ایم آلم روڈ پہ کھابے کھانے جانتے ہیں یہ جس شخص کے نام پہ یہ جس شخص کے نام پہ وہ خوراک لینڈ خوراک والی سڑک ہے ایم آلم صاحب سے میں گزارش کروں گا ایم آلم صاحب کے بارے میں بتائیے سر کہ کیا وہ بات درست ہے آپ کو اور ان کا جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ is it right سر ذرا ایم آلم صاحب کے اوپر بھی خوبصورہ روشن ڈالیے کہ بچے سمجھ جائیں بوجھ جائیں کہ قوموں میں کیا کیا ہیرو پیدا ہوئے ساتھ ستمبر کا سورج پاک فضائیہ کو فتح کی نوید دیتا ہوا تلو ہوا اس تاریخ دن ایم آلم نے اپنے تن تنہا سیبر کے ذریعے دشمن کے پانچ ہنٹر تیارے تباہ کر کے دشمن پر یہ ثابت کر دیا کہ پاک فضائیہ کے شاہینوں کا کوئی مقابلہ نہیں ایم آلم ایک بہت بڑا انسان تھا and was it Bengali also sir he was Bihari Bihari not Bengali Bihari and highly nationalistic پاکستان کے علاوہ کوئی اور نام سننا نہیں چاہتے تھے واب 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 اور وہ جب ٹریننگ کرتے تھے تو لوگ حیران ہو کے پوچھتے تھے کہ آلم صاحب آپ یہ کیا کچھ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں تو ان کا دعویٰ تھا کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب موقع آئے اور اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے پاکستان کی حفاظت کرنے کا تو میں دشمن کے زیادہ سے زیادہ جہاز کم سے کم ٹائم میں اور کم سے کم ایمونیشن کے ساتھ گراؤں واہ 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 تین موٹوز تین موٹوز موٹوز تینوں لوگ سنکے حیران ہوتے تھے اور یہ کوئی بھی نہیں سوچتا اور یہ نممکن ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پنچایا سرگودہ میں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ وہ تینوں چیزیں کر سکے اور انہوں نے کی اور وہ لیجنڈ آف دا ورلڈ بن گئے لیجنڈ آف دا ورلڈ بن گئے اور پھر فاروق عمر ان کے چہیتے سٹوڈنٹ ہوئے چہیتے ان کے پیارے ترین فلائنگ آف سر پائلٹ ہوئے اور ان کی نگانی میں آپ نے بروان جائے سٹوڈنٹ بھی اور ساتھی بھی ساتھی تو پھر آپ اور پینسٹ کی جنگ میں ہم کٹھے تھے اکتر کی جنگ میں بھی ہم کٹھے تھے اور تہتر کی عرب ازرائیل جنگ میں بھی ہم کٹھے تھے واہ واہ آئیے سر ناظرین میں تو سوچا تھا کہ تھوڑا سا اور ابھی کرے دوں لیکن جس سکسٹی فائیو کا ذکر ائر مارشل صاحب نے کر دیا میں اس سے پہلے ایک آگھ منٹ کے لیے ان سے گزارش کروں گا کہ اس تک پہنچنے کے لیے آپ نے کس سکول جو ائر فورس کا سکول تھا جو ٹریننگ کی جو آپ کو رگڑے لگے تھوڑا سا وہ بھی بچوں کو بتائیں کہ رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد سرخ روح ہوتا ہے انسان ٹھوک رہے کھانے کے بعد ذرا بتائیے سر جب آپ پروسس سے کر رہے تھے دوسرا کیڈٹ شپ اور آگے چلتے تھوڑا سا وہ بھی شیئر کھا دیجئے تاکہ یہ نوجوان نسل دیکھے کہ کس طرح باقمال بنے جاتا ہے یہ اس کو آپ چاہتے ہیں کہ میں بتاؤں پی اے ایف اکیڈمی رسالپور کی بات آپ کر رہے ہیں جی سر وہاں سے یو سٹارٹید جی اور بڑا زبردست ایکسپیرینس تھا بڑا رگڑا میں لگتا تھا یہ بات میں نے لفظ صحیح استعمال کیا نہیں سر جی بلکل صحیح ہے اور ہر ایک بڑے بڑے کمانڈرز کو چاہے جنرل رحیل ہو یا فیل مارشل ایوب ہو یا ایر مارشل اصغر خان کو ان سب کو یہ رگڑا لگ چکا ہے لیکن سر یہ بتائیے یہ جو یہ پروسس ہے یہ جو سارا بڑا کشت ہے یہ آپ کے جونئرز وہ آپ کو سلوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہی ٹیننگ آپ کو دیتے ہیں جونئرز جو جو سب سے بوٹم بوٹم پہلا کورس ہوتا ہے جونئر موس جس طرح شروع شروع میں میں بھی تھا سر تو اس میں ہمیں چلنے کی اجازت نہیں تھی اچھا ہمیں بھاگ کے جانا پڑتا تھا ہر جگہ ہر جگہ پہ اور ایک فلائٹ جس میں تیس کیڈٹس ہوتے ہیں فلائٹ کی صورت میں بھاگنا پڑتا تھا چاہے وہ پانچ میل ہو چاہے دس میل ہو اچھا جی بھاگ کے جانا پڑتا تھا کھانے کے لیے بھی جانا ہوتا تھا تو بھاگ کے جانا پڑتا تھا اپنے کمرے سے اوکے اور ہمیں بھاگ سکس مانس جس سے تو ہمیں بھاگتا تھا جب سے پہلے اس کے بعد تین بجے صبح ہمیں پی ٹی کے لیے جگہ دیا جاتا تھا سر کون جگہ دا تھا وہ جو انسٹرکٹرز ہیں ان کا سٹیٹس اور لیول بتا دی جو کس جو 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 آپ کو پڑھاتے تھے گراؤنٹ ٹریننگ انسٹرکٹرز تھے نا وہ جگہ دے تھے جونیس لیول کے ہوتے ہیں نا سر نہیں وہ نون کمیشنڈ آفس میں وہی کہہ رہا ہوں سر دیکھیں کہ ان کے ہاتھ سے کیا مجھا ہوا انسان پیدا ہوتا ہے اور وہ رگڑا آپ کا ادھر ختم نہیں ہوتا تھا ابھی سٹارٹ ہوئے ہیں ابھی رگڑے پہ دے رگڑا ہے اس کے بعد ڈریل شروع ہوتی تھی آمز ڈریل شروع ہوتی تھی یہ ڈے پروام ہے یہ ڈے پروام ہے سٹارٹنگ فجر ایوری ڈے ایوری ڈے جی ہاں تھوڑا سا آپ کو بیچ میں بریک ملتا تھا فور ریسٹ کیونکہ گرمی بہت ہوتی تھی جسالپور میں جی جی اور اس کے بعد پھر شام کا پروگرام شروع ہو جاتا تھا سپورٹس کا اور ڈائننگ روم میں آپ کو کٹے کھانا پڑتا تھا اور آپ کو کروس ٹیبل ٹاک کی اجازت نہیں ہوتی تھی آپ دائیں بندے سے یا بائیں بندے سے بات کر سکتے تھے اور وہ بھی ویسپرز میں اشاروں کنائوں میں جی ہاں اچھا توٹل ڈسپلنٹ جی ہاں اور ٹائم کی پنچوالٹی یہ تھی کہ اگر آپ لیٹ ہو جاتے ہیں کسی اگر پہ خدا نہ خاص تھا جی ہاں تو آپ کو ایکسٹرا ڈریلز ملتی تھی پنشمنٹ پنشمنٹ کے طور پہ ایکسٹرا ڈریلز ایکسٹرا ڈریلز تاکہ آپ کانشس ہو جائیں اگر پھر خیال لکھو گے جی سو ابھی آپ دیکھیں گے کہ سارے فوجی اگر آپ ان کو ٹائم دیں گے تو وہ پانچ منٹ پہلے پہنچیں گے بالکل صحیح کبھی بھی نہیں کبھی نہیں لیٹ پہنچے گا اچھا سر کوئی یہ ٹریننگ کا جو پروسس چل رہا ہے اس کے دران کوئی ہاش تو ہے ایٹیچوڈ جو آپ کے انسٹرکٹر تھا وہ ایڈیٹیٹ نہیں کرتا تھا کہ یار میں نوکارتا سارے پہ عزت چیٹ اور سی اور یہ چلو ادھر گو یہ تو فی اندر سے آپ کو فیل ہوتا ہے ہوتا تھا کہ یار جن جو لوگ پرپیرڈ ہو کے نہیں آتے تھے ان کو تو ہوتا تھا اور کچھ لوگ اکا دکا جو ہیں اکا دکا دے سر وہ بھاگ جاتے تھے اجازت لے کے نکل جاتے تھے اور در کے مارے یہ ہم نہیں کر سکتے ایم ایرائیٹ سر یہ محول تھا نہیں کہ آپ ایک گھر کے محول سے اٹھ کے اتنے سٹرکٹ محول میں چلے جائیں اور بندہ بھی کھاتے بھی تھے کئی تو ماشاءاللہ بہت ویل آف گھروں سے جاتے یار میں کیس سن جائے اور وہ بڑا برداشت کرنا پڑتا پتہ مارنا پڑتا اور پہلے ہی دن جس طرح سارے کے ڈیٹس ریپورٹ کرتے ہیں اور ڈیوٹی اپنے آپ کو افسر سمجھ کے تو ان کو باربر شاپ میں کتار کے ساتھ کھڑا کر کے تو ان کے سر منا دیے جاتے تھے اتر تیار رہے ہوں بڑا بڑنا باستے سن لیے جیسے کہ پھر ٹنڈے گرا دی جاتی ہیں پھر آپ کا من مار دیا جاتا ہے ایک پروسپیرٹی کے ٹریک کے لیے بہت کچھ برداشت کرنی پڑتی ہے سہوبتیں پھر بنتا ہے باکمال فاروق عمر اور پھر اپنے آپ کو وہ آپ کو وہ ری بیلڈ کرتے ہیں ان ٹیکٹیکل ماحول جساں ہونا چاہیے جو کہ سیویلین کاللجز سکولز یونورسٹیس میں نہیں کرتے نہ کر سکتے بات تو سر بیراہر بھی ہوگی نا جب آپ اور میں پڑھے تو اس وقت تو ڈسپلن تھا نا یہ تو آپ کا ائر فورس کا ڈسپلن تھا ادربائی زیداروں میں ڈسپلن تھا سوال ہی نہیں استاد کی عزتی پرنسپلز کی عزتی آج پرنسپل کو مار دیا جاتا ہے آپ ہسپیٹلز میں ایم ایس کو مار دیا جاتا ہے آج کوئی وائڈیے بن گئی ہے کوئی ڈی ڈی اے بن گئی ہے تو احترام ختم ہو گیا ہے دس از وائی ہم ابھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں جی سر آپ نکل آئے جی وہ کیا دن تھا جب آپ کے گھر خط گیا کہ عمر فاروق میں آج سوڈا فانر انونس ہو گئی ہے اور تلوار ملنی ہے نہیں وہ گھر پہ خط نہیں گیا وہ ایک پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوتی ہے نہیں نہیں میں سمجھ گئے ہوں سر لیکن اطلاع دالدین کی انفرمیشن انفرمیشن انیس ہو ساٹھ میرے پیرنٹس میرے والدین میری بہنیں بھائی سب وہاں موجود تھے انفرمڈ 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 رونا شروع ہو گئے کچھ ہی کمارے رونا شروع ہو گئے سر اس میں اس بیعت میں جو آپ کا بیعت تھا جو پرومیننٹ شخصیات تھیں جو آپ کے ساتھ وہ کبھی میس میں آپ کے ساتھ چھینہ جپٹی کھانا پینا پھر آپ اس دن سوڈ آف آنڈ کے سیرمینی تھی ان میں سے آپ کو ملا اور اس سوڈ آف آنڈ کے علاوہ کس کیٹیگری کے ایوارڈ ہوتے ہیں اس میں بیس پالٹ ٹروفی بیس پالٹ ٹروفی اور ایکیڈیمکس ٹروفی اوکے اور پریڈ کمانڈر شک ٹھیک ہے سر یہ چاروں چیزیں مجھے ہی ملی آرہیر بیٹ نیشن کلاپنگ پلیز آئی ریویسٹ آلہیر بیٹ نیشن کلاپ آل پور آلیو پورا آلیو بیٹ نیشن کلاپپپر فیر سوڈ عملہ سوڈ آل ریو ان کو آل فور آل فورا آل فورا سر آہ آہ دی دی دون دی مرگیز خدا آہ آہ بہت سکیگز بہت سکیگز بہت سکیگز بہت سکیگز نیشن کنیشن کامالی مریت او صورد مریت آلے گراؤنڈ ایڈ ایڈ گراؤنڈ ایڈ 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 پھر آپ کی سب سے خوشی باپ کو والد حیات ہے جب آپ کو یہ سوڈا فانر مریز ہے جی جی بالکل حیات تھے پھر انہوں نے کہا فاروق ماں رکھلے باپ کا ماں رکھلے جو میں کہہ کے جسی اوئی سوڈا فانر لئی آپ نے سر ماشا اللہ سوڑا فرانرلی پر والد موجود تھے والدہ موجود تھیں بہنیں موجود تھیں اور انجائیں دیٹیرز آف ہیپینس کانگریچولیشن سر 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 کام شروع ہو گیا تو یہ نہیں تھا بی فلوک نہیں 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 میں نے اس کے لئے میند کرنی پڑی اور میں کیا کرتا تھا سر اکیڈیمکس کے طور پہ ہر رات کو جب لائٹ آف ہوتا تھا تو میں چھپ کے باتروم میں لالٹین کے ذریعے سے آدھا گھنٹہ ایکسٹرہ پڑھتا تھا اور اپنے دن کے لیسنز ریوائز کرتا تھا اور اگلے دن کی میں پرپریشن کرتا تھا تو یہ آدھا گھنٹہ جو تھا نا میرے لئے گی بونس تھا اس سے میں ہر امتحان میں فست آتا ہوں ماشاء اللہ جناب ارماشر صاحب آپ نے اکیڈیمک کے بات کی سکول لیول اور کالیج لیول پہ بھی ماشاء اللہ آپ کا میار تعلیم کا بہتر تھا درمیانہ تھا اور ہائی پروفائل تھا یہ مجھے سوال کر رہے ہیں جی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں تاکہ قوم جب میں نیشن شیئر کرے اس کا جواب یہ ہے کہ مجھے حکم ملا ہوا تھا والد صاحب کا کہ ہماری فیملی میں کوئی بھی ہائی فرس ڈیویین سے نیچے نہیں لیتا رہا سو آپ نے فیملی کی ٹریڈیشنز قائم رکھنی ہے تو مجھے بھی نیر سکولرشپ مارکس ملے اچھا جی میٹرک میں سینٹر موڈل سکول سے جی ہاں سینٹر موڈل سکول سے اس کے بعد میں گورنمنٹ کالیج چلا گیا ادھر بھی مجھے بڑے اچھے نمبر ملے اور میں وہاں کا کرکٹ کیپٹن بھی رہا اچھا ماشاء اللہ اور سینٹر موڈل سکول میں بھی میں ایتلیٹکس کا چیمپین تھا کرکٹ کا چیمپین تھا اور تصاویر میرے پاس موجود ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مال راونڈر تھا اور یہ ضروری ہے فور فیوچر کومبیٹیئر اور پالٹس کہ وہ ان سب چیزوں میں اچھے ہوں دیٹس ٹو مال راونڈر دائیمنٹس سنے جاتے ہیں دائیمنٹس دائیمنٹس سنے جاتے ہیں سر آپ نے جب پاسنگ آؤٹ ہو گئی اور پہلی آسائنمنٹ آپ پہلی پوسٹنگ کہاں ہوئی آپ کی سر پاسنگ آؤٹ کس بیس پہ گیا پاسنگ آؤٹ کے بعد گریجویشن کے بعد کسہ ختم نہیں ہوتا اس کے بعد آپ کو کنورٹ کرتے ہیں ٹو جیٹس ٹھیک ہو گیا سو نمبر ٹو جیٹ ٹرینننگ سکورڈن موریپور مجھے بھی دیا گیا میں آؤٹ کو کہ آپ کو سوٹ آف آسائنمنٹ ہوگی نہیں کہ وہاں سے آپ کو آؤ جیٹ فلائنگ کے لیے جیٹ فلائنگ کے لیے کراچی بھی دیا گیا کراچی بھی دیا گیا اچھا سر آؤ زرہ یہ شیئر کرا دیجئے کہ پروفیشنلی بھی آپ ساؤنڈ ہیں ہمارے پائلٹس رہے ہیں نو میچ جہاز ہمارے ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہیں سارا کوئی ٹھیک ہے یہ حادثات کی ریشو کی وجہ کیا ہے حادثات کی دیکھیں جی جہاں ہیومن فیکٹر ہوتا ہے اور جہاں ناگہانی سرکمسٹانسز ہوتے ہیں قدرت کے موسم، ڈس ٹارم، رین اور ویدرنگ آف مشین تو وہ ٹو پرسنٹ آف دی اماؤنٹ آف فلائنگ دن یہ ایک نوم ہے چاہے وہ کمیشل فلائنگ ہو یا جیٹ فلائنگ ہو ٹو پرسنٹ اگر ہوں گے بدن ٹو پرسنٹ تو وہ آپ کا اچھا ریکارڈ ہے اچھا جی یہ حادثات جو ہیں حادثات جی ایکسیڈنٹس مائنر اور میجر ایکسیڈنٹس اس پہ پھر سر ہم بات کریں گے سر بڑی خوبصورت گفت کو یہ چونکہ ہم نے حادثات سے بچنا ہے حادثہ تو آپ کے آگے کھڑا ہوتا ہے لیکن ہم نے حادثات کو منیمائز کر رہے ہیں پروفیشنل سیزن پائلٹس وہ کمیشل ہوں ائر فورس سے ہوں ایوییشن سے ہوں ان کو اللہ کی نظر انعایت ہونی چاہیے ان کے اوپر تمام قوم کی دعائیں ہونی چاہیے حادثات سے ہم بچتے رہیں گے انشاءاللہ ائر مارشنل صاحب کے ساتھ گفت کو کس نہیں خوبصور چل لیے میرا جی نہیں چاہتا کہ میں بریک پہ جاؤں لیکن پروڈیوسر بار بار کہہ رہے ہیں سر جی اگلا قوم ایک لمحہ مجھے دے دیجئے تو ہمارے ساتھ رہیے ہم یوں لوٹے پھر آپ انجائے کریں گے پیسٹ کی جنگ اے زمین ساتھ آسمان ساتھ آئیوں کو کرو بلند ہاتھ جو کہو بلند میں سارا جہاں نارے تکبیر اللہ حکم نارے تکبیر اللہ حکم اللہ حکم